بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو شاہ سلمان عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عربیہ اور فرمنیسٹر انٹیریئر کے نئے قدمات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جن کے دو بڑے امپورٹنٹ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو کیا کرفیو جو ہے وہ برقرار رہے گی پورے سودیہ میں کرفیو ہوگا کب تک کرفیو ہوگا اور لاکڈون جو ہے وہ کب تک ہوگا آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ انٹرک لازمی دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل مل چاہے گی تو دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں تو دوستو منسٹری آف انٹریئر کی جانب سے ایک امپورٹنڈ انوشمنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ کیا ہے سر آپ سن لیں 21 رمضان المبارک کو یعنی 14 مئی یعنی آج جمعیرات کا دن بنتا ہے 14 سے لے کر 29 رمضان المبارک جو کہ 22 مئی 2020 جمعہ کا دن تک ہے جہاں بڑے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے سب سے پہلے جو اقتصادی اور تجارتی جو پہلے پہلے مستثنہ ہیں انہیں استثنہ مل جائے گا ان کو جو ہے کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ حاصل ہوگی تو اس حوالے سے 25 اپریل 2020 کو جاری کردہ جو فیصلے ہیں وہ برقرار رہیں گے اور یہاں بھی جو سیکنڈ پائنٹ ہے دن کے اوقات میں 8 گھنٹے کے لیے ضروری کاموں کے لیے نکلنے کی آپ کو اجازت ہوگی صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ کو ضروریات کی اشیاء کے لیے گھروں سے نکلنے کے لیے اجازت ہوگی تھرڈ ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں مکمل طور پر لاکڈون جو ہے وہ ہوگا آپ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے اور چودہ پائنٹ جو ہے وہ مکمل لاکڈون والے شہروں میں آنے والی پبندی جو ہے وہ بددستور برقرار رہے گی تو دوستو یہاں پہ جو منسٹری آف انٹیریئر کا جو دوسرا پائنٹ ہے یہاں پہ یہ بھی سن لیجئے کہ آپ کی بھی جو ہے جو ایڈ ہے وہ لاکڈون میں گزرنے والی ہے تو دوستو جو دوسرا پائنٹ ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کا تیس رمزالوں مبارک یعنی تئیس مئی دو ہزار بیس ہفتے کا دن ہے اس حوالے سے چار شوال چودہ سو اکتالیس ہجری جو کہ ستائیس مئی اس بدد کا دن اس پر دو پبندیاں جو ہے وہ لگنے والی ہیں پہلا پائنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے تمام لاکوں میں کرفیو رہے گا اور سیکنڈ پائنٹ سماجی فاصلے کے بارے میں مکمل پبندی جو ہے وہ کرنا ہوگی مطلب کیس جمع نہیں ہو سکتے خلاف ورزی کرنے پر جو جرمانے ہوں گے وہ آپ پر آئید ہوں گے اور لاغو کیے جائیں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی تک یار آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اب تلک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ